ارشاد فرمائی ہے حقوق العباد کا معاملہ جتنا اہمیت کا حامل ہے بدقسمتی سے فی زمانہ اس سے اتنی زیادہ غفلت بلتی جاتی ہے یہ اتنا احساس معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوئی غفلت ہو جائے تو اللہ کا اعلان ہے کہ وہ میں فرما دیتا ہوں لیکن حقوق العباد کا معاملہ تب تک معاف نہیں ہوتا جب تک وہ بندہ نہ معاف کر دے جس کی حق تلفی ہوئی ہے پھر اس سے بڑھ کر خطرناک بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مل مفلس و یوم القیام فرمایا صحابہ جانتے ہو کہ قیامت کے دن غریب شخص کون ہوگا صحابہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ غریب وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو حضور نے فرمایا نہیں پھر کسی صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ غریب وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کوئی مال و دولت زیور پرابٹی وغیرہ نہ ہو حضور نے فرمایا نہیں پھر صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ آپ خود ہی بتا دیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کا مفلس وہ شخص ہوگا قیامت کے دن کا غریب وہ شخص ہوگا کہ جو اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی پہ الزام لگایا ہوگا کسی پہ بہتان لگایا ہوگا کسی کے ساتھ بدگمانی کی ہوگی کسی کے ساتھ جوٹ بولا ہوگا جب اس حال میں آئے گا تو اس کی نیکیاں ان کے خاتے میں کنورٹ ہو جائیں گی جن کی اس نے حق تلفی کی ہے حتیٰ کے کرتے کرتے اس کی نیکیاں اس کے نامیں عمال میں چلی جائیں گی اور یہ بندہ اپنی نیکیوں سے محلوم ہو جائے گا اور یہ قیامت کے دن کا غریب ترین شخص ہوگا حضرت امام ابو حنیفہ کو کسی نے بتایا کہ میں فلان جگہ سے آدھا ہوں اور ایک بندہ آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے آپ نے مٹھائی لی پیسے دیئے اور کہا کہ یہ اس کو دے آؤ یہ امام ابو حنیفہ کی بات اور ہمارے ہاں تو مطلب نہ بات کی تفتیش ہوتی ہے نہ تاقیق ہوتی ہے نہ بات کا سر پیر پکڑا جاتا ہے اور مطلب فوراں جو ہے وہ مطلب لڑائی جگڑے تک نوبت آیا ہے اور امام ابو حنیفہ نے فرمایا اس کو مٹھائی بھی دے آؤ اس کو پیسے بھی دے آؤ وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ حضرت ایسا کبھی ہوا نہیں کہ ایک بندہ کسی کے خلاف باتیں کر رہا ہے اس کے خلاف جوٹ بول رہا ہے اور وہ بندہ اس کو مٹھائی بھیج رہا ہے آپ نے فرمایا اس لیے یہ بھیج رہا ہوں کہ اس نے تو میرے اوپر احسان کر دیا پوچھا کیسا احسان فرمایا جب تک وہ میرے خلاف باتیں کرتا رہا ہے غیبتیں کرتا رہا ہے جغلیاں کرتا رہا ہے اتنی دیر اس کی نیکیاں میرے نام عمال میں آتی رہی ہیں اور میری خامیاں اس کے نام عمال میں جاتی رہی ہیں میں تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرے نام عمال میں نیکیوں کا اضافہ کر دیا تو یہی حال جو ہے وہ قیامت کے دن کا ہوگا تو حقوق اللہ بعد میں جو ہے بعض اوقات وہ بھی شکلیں آتی ہیں کہ بندہ جب بندوں کا حق ادا کر رہا ہوتا ہے وہ بظاہر بندے کا روپ ہوتا ہے انسان کا روپ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس کو حق ادا کرنا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جاتا ہوتا ہے اور اس لیے غالباً حضرت بابا بلے شاہ کا کلام ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ کچھ بغز دیریت اچھ نہیں لبدا کچھ بغز دیریت اچھ نہیں لبدا کچھ ہارتے جیت اچھ نہیں لبدا کچھ ہارتے جیت اچھ نہیں لبدا مخلوقِ خدا نالپیارتو کر رب صرف مسیح تے نہیں لبدا یعنی رب جو ہے وہ جب اپنی رضا دینا چاہتا ہے رب جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو وہ اپنے بندوں کی خدمت کرنے سے بھی جو ہے وہ نواز دیتا ہوتا ہے دیکھیں اور اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ ایک شخص سے یوں کلام کرے گا اللہ فرمائے گا اے میرے بندے میں بیمار تھا تو نے مجھے پوچھا ہی نہیں وہ بندہ حیران ہو کے پوچھے گا ایسی لا محدود ذات تھی کہ میں تیری تیمارداری کیسے کرتا اللہ فرمائے گا کہ تیرے پڑوس میں میرا فلان بندہ بیمار تھا اگر اس کی تیمارداری کر لیتا تو یہ ایسے تھی جیسے تو نے میری تیمارداری کر لی پھر اللہ فرمائے گا میں بھوکھا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ تو تو کھانے پینے سے پاک ہے میں تجھے کیسے کھلاتا کھلاتا اللہ فرمائے گا تیرے پڑوس میں فلان بھوکھا تھا اگر اس کو کھلا دیتا تو یہ ایسے تھا کہ تُو نے جیسے مجھے کھلا دیا پیاسے کو پلا دیتا تو ایسے تھا جیسے تُو نے مجھے پلا دیا تو اس لیے یہ حقوق العباد کا معاملہ جو ہے اس کو کبھی بھی زندگی میں اگنور نہیں کرنا چاہیے جس حد تک ممکن ہو سکے اس کی حق تلفی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے تو یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا وابد اللہ اللہ کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو یعنی اللہ کے شریک کا مطلب ہے جیسے اللہ ہے ویسے کسی اور کو نہ سمجھو یہ شرک کا مختصر سامان ہے جیسے اللہ ہے ویسے کسی کو نہ سمجھو نبی کو نبی سمجھو ولی کو ولی سمجھو کوئی بھی صحبِ کرامت ہے صحبِ کمال ہے اس کو اللہ کا بندہ سمجھو اس کو خدا نہ سمجھو اور خدا کی طرح نہ سمجھو اور جو بندہ آخری دم تک شرک سے بچ جاتا ہے نا اس کے لئے خوش خبری یہ ہے حضور نے فرمایا ماز بن جبل اس حدیث کے راوی ہے آپ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماز میں تمہیں ایک خوشی والی بات نہ بتاؤں جو مجھے ابھی ابھی جبریل بتا کے گئے تو حضرت ماز عرض کرتے ہیں جی ہے یا رسول اللہ ہم تو آپ کی بات سننے کے لئے بیتاب رہتے ہیں آقا کریم نے فرمایا جو میرا امتی اس حال میں مرے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا ہوگا وہ میرا امتی جنت میں جائے گا وہ میرا امتی جنت میں جائے گا آج حضرت ماز بن جبل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر مجھے اجازت دے تو یہ بات میں صحابہ کو بتا دوں آقا نے فرمایا ابھی نہیں بتا نہیں ابھی انہیں بتا نہیں اگر تم نے یہ بات ان کو بتا دی تو یہ عمل میں سستی کریں گے تو فیصلہ یہی ملا ہے مجھے رب کی طرف سے کہ آپ کا جو امتی شرک سے بچتے بچتے میری بارگاہ میں آئے گا وہ جنت میں جائے گا تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانُ اور والدین کے ساتھ احسان کرو یہاں پر لفظ اللہ نے فرمایا حسنِ سلوک حسنِ سلوک کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اس طرح خدمت کا معاملہ کرو کہ وہ صرف خدمتی نہ ہو بلکہ اس میں حسن بھی ہو اس میں اچھائی بھی ہو یہ نہیں ہے کہ بیٹا باپ کی خدمت کرے تو موہ پہ بارہ بجا کے کرے یہ نہیں ہے کہ بیٹا ماں کی خدمت کرے تو اوے توے کر کے کرے وہ احسان نہیں ہوگا وہ احسان نہیں ہوگا یا جو ہے اولاد ماں باپ کی خدمت تو کرے لیکن دس دس باتیں سنا کے کرے یا ان کو یہ کہے کہ تم ہر وقت میرے پیچھے بڑے رہتے ہو ہم اور کوئی کام نہ کرے وغیرہ وغیرہ تو یہ احسان نہیں ہو فوقعہ کی رہاں فرماتے ہیں اگر اللہ نہ کرے تمہارے والدین بڑھاپے کے اس سٹیج پہ پہنچ جائے کہ وہ حاجت وغیرہ بستر پہ کر رہے ہیں یعنی واشروم بستر پہ کر رہے ہیں فوقعہ نے یہ بطور مسئلہ بات بتائی ہے کہ جب اولاد اس حال میں اپنے ماں باپ کے پاس جائے کہ ان کا بستر خراب ہو چکا ہو تو وہ اپنے ناک پہ کپڑا رکھ کے نہ جائیں ناک پہ کپڑا بھی رکھ کے نہ جائیں کہ ان کے والدین کے دل میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ یہ جب بچپن میں تھا تو ہم ایک بار نہیں کئی کئی بار اس کو دھولاتے بھی تھے اس کو ساب بھی کرتے تھے ہم نے تو کبھی ناک پہ کپڑا نہیں رکھا تھا یہ ہمارا بیٹا ہو کے آج ناک پہ کپڑا رکھ کے ہمارے پاس آتا ہے ہم سے نفرت کرتا ہے گن کھاتا ہے وہ کا ایک ارام نے یہاں تک مسئلہ بتایا ہے کہ ان کے دل میں یہ بات بھی نہ آئے کہ یہ بچہ ہمارے ساتھ نفرت کرتا ہے اور آج تو ماں ظلہ معاملات جو ہے وہ اس سے کئی گناہ گزرے ہوئے ہیں دیکھیں ایک ماں باپ جو ہے وہ چھے چھے بچوں کو جو ہے جوان کرتا ہے پالتا ہے اور ان چھے بچوں سے ایک باپ نہیں سنبھالا جاتا ہے چھے بچوں کو پالنے والی ماں سے جو ہے ایک ماں